رحیم صاحب قبلہ سے گزارش ہے کہ وہ پوپر تشریف لے گئے سٹیج پر تشریف لے آئیں عالی رضا بزرور اسلام والا بزرمین شیخ رحیم صاحب قبلہ ان سے معتبانہ گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں سٹیج پر تشریف لے آئیں علماء اکرام کے ارشادات سے ہمیں ابھی بہت سے علماء اکرام کے ارشادات سے متفید ہونا ہے وقت ہمارے بات بہت محدود ہے اور میں مقررن حضات سے گزارش کروں گا اور کہ جتنا وقت ان کے لیے یہاں سے دیا جائے اسی سے اکتفاہ کریں کیونکہ بہت سے علماء اکرام کو بھی ہم نے سننا ہے چنانچہ آلی جناب قبلہ حجدر صاحب والا نظمین شیخ سجاد حسین صاحب قبلہ یہی بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ گزارش کروں کہ گرینٹ آیت اللہ خلق عزمہ عراقی رحمت اللہ اللہ تعالی ان کی قبر کو منبر فرمائے وہ فرماتے ہیں مرجعیت کے سلسلے میں امام خمینی کے سلسلے میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر امام خمینی روزِ آشورہ قربلا کے میدان میں موجود ہوتے تو امام حسین کے ساتھی بہتر نہ ہوتے بلکہ تہتر ہوتے زندہ خمینی زندہ ہے حضرات میں آلی جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد عبداللہ صاحب سے مہدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور دس منٹ میں مومنین کے قلوب کو اپنے معجزہ حسنہ سے منور فرمائیں ان کا استقبال نعرہ سلوات سے کیجئے اللہم صلی اللہ محمد بحر علم آگہی اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی خیر خلقه محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لاسیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین وحجت اللہ علی الخلق اجمعین الامام المهدی المنتظر صلوات اللہ وسلام علیه صلوات جلسل ولعنة اللہ علی اعدائهم اجمعین من يومنا هذا الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ عز و جل فی کتابه الكریم وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم ازد مآب مشہور قاری قرآن خجت الاسلام والمسلمین حکیم حکیمی صاحب ازد مآب جناب قمر علی آخن صاحب باقی علماء کرام سادات عظام سامعین سلام علیکم وعلیت مستلام مرز مصیبات آج کے اس پرشکو اجتماع میں مجھے چند منٹ آپ سے مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے جس میں زیادہ تر سامعین سٹوڈنٹس کی ہے لہٰذا میں طالب علموں کو مد نظر رکھتے ہوئے چند جملے مرجیت اور ولایت فقی کے بارے میں آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا ولایت فقی یا مرجیت اس کی اصل جڑے نبوت اور امامت سے ہیں در حقیقت نبوت صرف منصب کا نام نہیں ہے امامت صرف منصب کا نام نہیں ہے مرجیت صرف ایک پاکیزہ مقدس منصب کا نام نہیں ہے ولایت فقی کسی منصب کا نام ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک آسمانی نظام الہی نظام کا نام ہے جس نظام کے اندر تمام بنینو بشر کو اپنی زندگی گزارنے کے سارے نظام عطا فرمایا ہے سارے سسٹمز اس کے اندر موجود ہیں چاہے وہ پولٹیکل سسٹم ہو چاہے وہ ایکنومک سسٹم ہو چاہے وہ فیملی سسٹم ہو چاہے وہ سوشل سسٹمز ہو سارے سسٹمز دنیا میں جو بھی آپ شعبے تصور کر سکتے ہیں وہ سب قرآن و سنت کے اندر سمیت کے ڈال دیا قیامت تک کے لئے خدا و اندعالم نے بنینو بشر کو اپنی زندگی گزارنے کے لئے دنیا کی سعادت مندی آخرت کی سعادت مندی کے سارے مسائل کے حل قرآن و سنت میں خدا نے ہمیں بخشش کیا عطا کر دیا ہے اور قرآن و سنت کو ہم تک پہنچانے کے جو فریضے انجام دینے والے مقدس مقدس زواد تھے پیغمبر گرامی پیغمبر گرامی کے بعد عیم ادھار عیم ادھار کے بعد ہمارے بارہوی امام نے غیبت سغرہ میں چار نائب مقرر کیے ایک کے بعد دوسرے کو مسلسل اس وقت تک بھی نہ ہم کو ولایت فقیح کی ضررت پڑی نہ مرجیت کی ضررت ہمیں محسوس ہوا کیونکہ امام خود اپنی طرف محسوس محسوس جب غیبت کبرہ کا آغاز ہوا تب امام زمانہ نے قرآن و سنت اور اس کے بیان کو بنیوع بشر کے زندگی میں آنے والے تمام مسائل کے حل قرآن و سنت سے عطا کرنے کے لئے قرآن و سنت سے استنبات کرنے کے لئے اشتہاد کے یہ تمام فرائض علماء اور فقہ اور مشتہدین کے گردن میں اس کو ڈال دیا اب یہ ذمہ داری امام زمانہ کے ظہور تک فقہ اکرام مشتہدین اعظام کے گردن پر ہے کہ وہ امت مسلمہ کی ہدایت کرے اور ان کے آنے والے مسائل کو حل کرے اور یہ اس وقت تک ہے جب تک امام زمانہ ظہور نہ فرمائے آج ہم جمہوری اسلامی ایران کے اندر دیکھتے ہیں کہ ولایت فقیح اور اس کے نظام جب ایران کے اندر خود اسلام ایک سائنس کے طور پر اُبھر آیا اسلام نے اور اسلامی نظام نے ایسا ترقی پیش کیا ایسا پیش رکھ لوگوں کے سامنے لایا کہ وہ ہر میدان میں چاہے وہ نیوکلئر پلانٹ کے بارے میں ہو چاہے وہ پرنٹ میڈیا کے بارے میں ہو چاہے الیکٹرونک میڈیا ہو ایجوکیشن سسٹم ہو ساری چیزیں جو دنیا میں آج کے دور میں آج کے دور کی ضرورتوں کو قرآن و سنت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے ساری دنیا کے لئے مشعل راہ کے طور پہ مرجعیت یا ولایت فقیح کو حقیقی معنوم میں اجاگر کیا جمہور اسلامی ایران آج اگر دنیا خوف زدہ ہے تو ولایت فقیح کے نظام سے خوف زدہ ہے ولایت فقیح کا مطلب صرف یہ نہیں ہے حلال و حرام مکروح مباح مستحب بلکہ اس کے اندر امت مسلمہ کو بلکہ بنی نوع بشر کو پیش آنے والد سارے مسائل سائنس ہو ٹیکنالوجی ہو کیا چیز قرآن و سنت میں نہیں ہے جو کچھ آج کے سائنٹس بیان نہیں کر سکتے وہ قرآن و سنت میں بیان کیے ہوئے ہے چاہے ہم وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے تو یہ نظام جب جمہوری اسلامی ایران میں ایک ولی فقیح کے نظام کے اندر یہ سب پھلتا پھلتا نظر آیا ٹیکنالوجی میں آگے بڑھتا ہوا نظر آیا اسلام دشمن اناثر کے سارے حملے اور چالے ناکام ہو گئے ولا اتفاقی کے خلاق تو اب یہ ہر طرح کے حرب اپنانے لگے انٹرنیٹ کے ذریعے جتنے حملے کر سکتے ہیں اسلام اور مسلمانوں کی کردار آج الیکٹرونک وار دنیا میں ہے فکری جنگ ہے آج دنیا میں آج اب وہ طاقت ختم ہو گئی جو گولے کے ذریعے یا بم کے ذریعے ایک دوسرے کو مغلوب کیا جائے اب وہ زمانہ ختم ہو گیا دشمن سمجھ گئے کہ ہم گولے سے لوگوں کو مار سکتے ہیں لیکن فکر کو نہیں مار سکتے مرزیت کی فکر کو ہم دبا نہیں سکتے لہٰذا آج اگر جنگ ہے تو علوم کی جنگ ہے اور میں اپنے طالب علموں سے یہی گزارش کروں گا جو یہاں پر ہیں ہم ان سے یہی گزارش کریں کہ آج نہ صرف مسلمانوں کے لئے بلکہ بنین بشر کے لئے چاہے جس مذاہب سے بھی تعلق رکھتا ہو جو انسان اور انسانیت کے دشمن ہیں وہ انسان کو انسانیت کو باقی نہیں رکھنا چاہتا ہے لہذا ہر حرب ہر طرف سے حملے کر رہے ہیں اس وقت چاہے وہ جس طریقے سے بھی ہو انٹرنیٹ کے ذریعے ہو یا دوسرے وسائل اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم علم سے آراستہ نہ ہو جب تک ہم فیزکس کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو تو فیزکس کے توسط سے جہاں سے ہمارے اوپر حملہ ہو رہا ہے وہ آپ نہیں سمجھ سکتے ٹیکنولوجی کے ذریعے جو ہمارے اوپر حملہ ہو رہا ہے ایک آدمی موبیل کے ذریعے ایک سماج کو خراب کرنے کے لیے کیا کیا حد کنڈے اپنا سکتے ہیں مغربی دنیا اگر ایک آدمی موبیل کے سسٹمز کے بارے میں موبیل کے اپلیکیشنز کے بارے میں موبیل کے ذریعے کیا کیا ہو سکتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے کیا کیا ہو سکتا ہے اگر یہ اس کو علم نہ ہو تو وہ اپنا دفاع کیا کرے گا نہ وہ اپنے اخلاق اور کردار کو بچا سکتا ہے نہ اپنے فیملی کو بچا سکتا ہے نہ معاشرے کو بچا سکتا ہے اور وہ اپنا دین کو بھی ہاتھ سے دے گا آج ہندوستان سے یہاں زندگی اوزار تھے لیکن اس کے باوجود ہندوستان کے اندر مختلف مذاہب جنہیں بھی مذاہب رہتے ہیں سب بھائی چارے امن آشتی سے رہتے ہیں لیکن مغربی دنیا چاہے وہ امریکہ ہو یا اسرائیل ہو وہ کبھی نہیں چاہے کہ ہندوستان میں سب لوگ پھلتا پھلتا امن آمان اور شانتی سے رہ کبھی نہیں چاہے گا آج ہندو کلچر کے اوپر بھی حملہ ہوا وہ کلچر ختم نہیں ہوگی کہ آج جو ہندو کے اندر ایک ہندو کلچر مسلمانوں کا اپنا کلچر ہے ہر مذاہب کے اپنے اپنے کلچر رکھتے ہیں ہر کلچر کے اوپر وہ حملہ کرتے کوئی کسی کو آمن چین سے رہنے کا موقع نہیں دیا جاتا لیکن یہ اسلام ہے کہ اسلام کے اندر نہ صرف کسی خاص طبقے کو پیغام ہے بلکہ پورے بنی نوع بشر کے لئے امن آشتی اور دیانت داری اور پاکیز گی کے تعلیم جو دین ہوئے یہی دعا کروں گا کہ خدا ہم سب کو علم آل محمد سے آراستہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے طالب علم جو جتنے یہاں پر ہیں ہماری دعا ہے کہ وہ جس مقصد کے لئے یہاں آئے ہیں وہ اپنے فیلم میں اتنا مضبوط کریں کہ وہ آگے اور ہم سب کو ولایت فقیح اور مرجیت کے زیر سایہ زندگی گزارنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات